اسلام علیکم ورکم بیک دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے لاراول سکس کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ سکسٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لاراول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم کنٹرول سٹرکچرز کے بارے میں سیکھیں گے کہ لاراول سکس کے اندر جو بلیڈ ٹیمپلیٹنگ انجن ہے وہ ہمیں کون کون سے کنٹرول سٹرکچرز پروائیڈ کرتا ہے اور ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ان کا کیا پرپس ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل اپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹیفکیشن آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشنز آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب اپ میں آپ ملتی رہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں سو گائز تھینکیو ویری مچ چلیے شروع کرتے ہیں اس لاراول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو میں اس وقت لاراول کی افیشل ویب سائٹ لاراول ڈاٹ کام پہ موجود ہوں اور یہاں سے میں جاؤں گا ڈاکومنٹیشن میں اور ڈاکومنٹیشن میں ہم جائیں گے فرنٹ اینڈ میں اور فرنٹ اینڈ سے بلیٹ ٹیمپلیٹس میں اور اس کے اندر یہاں سے ہم جائیں گے کنٹرول سٹرکچرز میں سو لاراول جو ہمیں کنٹرول سٹرکچرز پروائیڈ کرتا ہے وہ اف سٹیٹمنٹ سوچ سٹیٹمنٹ لوپس دا لوپ ویریبل کمنٹس پری ایجی سو اف سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جو پی ایج بیک کی اندر اف немножко وہی ایج سٹیٹمنٹ ہے یہاں پر لیکن ان دا فارم آف بلیٹ ٹیمپلیٹنگ انجن اسی طریقے سے switch جو statement ہے وہ سیم لائک پی ایج بیگو جو کی switch statement ہے جو کام اس قاوت پی ایج بی کے switch کے ساتھ وہی کام سیم اپ اس لاراول کے جو سوچ ساتھ کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوپس کی بات کریں تو ہمارے پاس for each loop ہے یہ for loop ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو while کا loop بھی use کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس loops ہیں basically جو traditional ہے وہ for ہے پھر اس کے بعد for each ہے اس کے بعد for else ہے پھر اس کے علاوہ while کا loop ہے تو یہ چار ڈیفرنٹ قسم کے loops بھی ہمارے پاس available ہیں اور اگر ہم if then else کی بات کریں if statement کی تو اس میں ہمارے پاس if else if else اور end if ہے so if condition true ہے تو یہ والی condition execute کرے گی else if وہ چیک کرے گا نئی condition کو اگر وہ condition true ہے تو پھر یہ والی condition execute کرے گی اگر دونوں true نہیں ہیں تو یہ else والی condition execute کرے گی اگر آپ کا php کا background ہے تو آپ کو control structures کے بارے میں ضرور پتا ہوگا ہم اس ویڈیو ٹوٹوریل میں صرف ان کے examples کو دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ custom control structures بھی لاراول ہمیں provide کرتا ہے جیسے unless ہے unless کیا کرتا ہے کہ چیک کرتا ہے کہ جب تک art check true نہیں ہوگا یہ اس کو display کرتا رہے گا so unless تب تک اس message کو display کرو unless کا مطلب ہے کہ تب تک اس message کو display کرتے رو جب تک یہ true نہیں ہو جاتا بعض یہ سوچ سکتے ہیں اگر یہی چیز if statement کے ساتھ ہو so if art check true ہو so you are signed in or not signed in کہے گا تو ایسا نہیں ہے unless اس کے reverse میں کام کرتا ہے so unless کیسے کام کرتا ہے unless art check you are not signed in جب تک یہ true نہیں ہو جاتا check art ہمارے پاس ایک class ہے جو کہ authentication ہے جب ہم authentication اور authorization پہ پہنچیں گے تو وہاں پر ہم اس کو detail میں سمجھیں گے تو فیلال آپ سمجھ لیں کہ art ایک ہمارے پاس class ہے جس کے اندر ایک check method ہے جو کہ ایک static method ہے کیونکہ یہاں پر ہم double colon use کر رہے ہیں so double colon use کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک static method ہے اور اس کو ہم جب call کرتے ہیں تو اگر یہ false ہے تو یہ message display کرے گا you are not signed in اور اگر یہ true ہوگا تو then یہ message display نہیں ہوگا اسی طریقے سے php کے اندر ہمارے پاس is set کا variable ہے جو کہ چیک کرتا ہے کہ اس variable میں value exist کرتی ہے یا نہیں ہم php میں use کرتے ہیں if is set تو یہاں پر simply ہمیں لکھنا پڑے گا add the rate is set تو اس کو customize کر دیا گیا ہے if is set کو صرف اس set کے ساتھ so is set جو ہے وہ true and false return کرتا ہے کہ اس کے اندر value موجود ہے اگر value موجود ہے تو یہ والی value ران ہوگی اگر value موجود نہیں ہے so it means it is an empty value so empty کی صورت میں یہ والی value execute ہوگی so یہ ہمارے پاس is set ہے اور یہ ہمارے پاس empty ہے ان دونوں کو combination کے ساتھ ہم use کرتے ہیں اس set ہونے کی صورت میں یہ والی value ہم display کرا لیں گے اور empty ہونے کی صورت میں یہاں پر کوئی بھی value display کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ laravel کے اندر built-in کچھ authentication directives ہیں اب میں بار بار اسی لئے ان کو direct blade templating engine میں جو add the rate symbol کے ساتھ use ہوتے ہیں ان کو میں اسی لئے directive کہتا تھا کیونکہ laravel کے اندر بھی ان کو directives ہی کہا جاتا ہے یہ direct کرتے ہیں ہمیں php کی certain statements کی طرف یہاں پر ہمارے پاس ایک اور directive ہے auth اب یہ کیا ہے auth اور end auth کے درمیان وہ والی values execute ہوں گے جب user آپ کی website پر authenticated ہوگا for example آپ ایک navigation بناتے ہیں navigation bar آپ کہتے ہیں کہ جو user logged in نہیں ہے ان کے لئے different navigation bar ہو اور جو user authenticated ہے ان کے لئے کچھ extra navigation bar display ہو مطلب جیسے ہم normally اگر user logged in نہیں ہے تو login اور register کے buttons کو display کرواتے ہیں اگر user logged in ہے تو logout کا button یا home کا button یا dashboard کا button display کرواتے ہیں سو اس کے لئے ہمیں یہاں پر long checks لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ if user logged in then do this if else do this ہم simply auth کا directive use کرتے ہیں اور یہاں پر اس کے جو بھی navigation bar وہ ہم add کر دیں گے سو وہ navigation bar اسی صورت میں display ہوگی جب user authenticated ہوگا پھر اس کا رویر ہے guest guest کا مطلب ہے anonymous user کہ جب user logged in نہیں ہے تو پھر ہم guest کو add the rate guest کو use کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی statement دیں گے وہ اسی guest کے لئے display ہوگی سو یہاں پر ہم دو different navigation bars بنا سکتے ہیں ایک navigation bar جو صرف authenticated user کے لئے ہوگی اور ایک navigation bar جو صرف anonymous users کے لئے ہوگی سو this is the way how we handle authentication directives اب یہ auth کیا ہے یہ guest کیا ہے یہ کہاں پر use ہوتے ہیں یہ آگے چل کے ہم authentication authorization پہ جب بات کریں گے تو اس میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے سو یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر اس کو ہم parameters بھی دے سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک اس نے admin کا parameter پاس کیا سو یہ auth چیک کرے گا کہ user کا role ہے user is authenticated and his role is admin تو پھر اس کو menu کو show کرے گا otherwise اگر guest admin ہے گارڈ کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے create کیا جاتا ہے کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی ہم جب آگے ایکسٹرا authentication اور authorization پہ اور checks پہ جائیں گے کہ کیسے ہم گارڈ create کرتے ہیں اور اپنے routes کو against certain user permission کے protect کرتے ہیں using guards تو یہ ہم اس میں دیکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس section directive یہ قسم کا conditional section ہے has section navigation تو اگر اس میں navigation section موجود ہے تو اس کے اندر یہ پہلے pull right کے class بنائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر yield کر دے گا navigation navigation کو یہاں پر yield کر دے گا یہ basically کس طریقے سے کام کرتا کے has section navigation اگر اس کے اندر ہم نے جو سب section ہے اس کے اندر ہمارے پاس navigation کا section موجود ہے تو یہاں پر اس کو div کو class add کرے گا pull write کرے گا اور پھر اس کے اندر navigation yield کر دے گا پھر اس کے بعد اس کو clear fix کر دے گا تا کے جو next موجود نہیں تھا اگر میں یہاں پر six point کی بجائے five point eight میں آتا ہوں اور یہاں پر ہم control structure پہ جاتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو has section اس میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے five point eight میں موجود ہے یہ five point seven میں اس طرح چک کر سکتے کہ پریویس کون سے ورزن میں یہ آویلیبل ہے کون سے ورزن میں نہیں ہے کنٹرول structure میں اگر اس میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیسے کام کرتا سپوز ہم نے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر views کے رسورس کے اندر اگر ہمارے پاس سو یہاں پر اب ہم نے ییلڈ کرنا بلکہ یہاں پر نہیں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کمپوننٹ نہیں ہم کریئٹ کریں گے سوری ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں لے آوٹ کے اندر یہاں پر ہم یہاں پر ٹائٹل سے اوپر کنٹینر سے نیچے یہاں پر ایک نیویگیشن بار دسپلی کرانا چاہیے سو نورملی ہم اس کو لکھیں گے اس طریقے سے ایڈ دا ریٹ ییلڈ نیویگیشن سو دس is تریڈیشنل وی ییلڈ نیویگیشن اب ویلکم ڈاٹ بلی ڈاٹ پی ایش پی میں یا کہیں پر بھی اگر سپوز یہاں پر ہم نیویگیشن ایک لگاتے ہیں تو یہاں پر میں کونٹنٹ کے اندر یہاں پر نیویگیشن لگانا چاہ رہا ہوں تو میں لکھوں گا ایڈ دا ریٹ سیکشن نیویگیشن اینڈ سیکشن سو یہ ہمارے پاس ایک یویل ہوگی اس کے اندر ہم چار لائی اس کو جب میں اپنے ویب سائٹ کو اپن کروں گا یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ نیویگیشن سپیلنگ میسٹک ہوگی نیویگیشن سو لیویگیشن پوست ویلیڈ 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 ایڈ ایڈ ٹھیک ہے سو یہ ہم نیویڈ ویلیڈ ویلیڈ اور اس کے اندر اندیکس کے اندر اور یہاں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوگا تو اب میں یہاں پر سلایش پوست پہ جاتا ہوں سو یہ دیکھئے ہمارے پاس ہوم آباؤٹ کانٹیکٹ گیلری آ گیا تو اب یہاں پر ہم نے یہ سیکشن اگر ایڈ کیا اور یہاں پر سمپلی ہم نے دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ڈیوز وغیرہ ایڈ نہیں کی اور یہاں پر انسپیکٹ ایلیمنٹ میں اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف یو ایل ہے اور اس کے اندر ایل آئی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پر کیا کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے اس کو ییلڈ کیا لے اوٹ میں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں and as section navigation تو کیا کرے div class is equal to pull write اور اس کے بعد div div class clear fix div اور یہاں پر میں اس کو end if کر دیتا ہوں اب اس کا has section کا جو end ہے وہ has end section نہیں ہے بلکہ اس کا end if has section کا جو end ہے وہ add the rate end if یہ ہے سو ہم نے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ضرورت کیا جبکہ یہ اس کو yield کرے گا اگر ہم اس condition کو use نہیں بھی کرتے تو اس کو yield کرنا چاہیے تو why we are using this extra bit of headache کہ ہم یہاں پر has section کو use کر رہے ہیں تو دوستو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس کی reason یہ ہے کہ ہم یہ class اسی وقت add کرنا چاہ رہے ہیں جب اس میں navigation bar وہ yield ہو رہی ہو اگر suppose ہمارے پاس جو next component ہے جو create post کا component ہے جیسے میں یہاں پر جاتا ہوں اب اس میں section موجود نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا post dot slash add میں جاتا ہوں سو یہاں پر اگر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس navigation section موجود نہیں ہے اور اگر تو ہمارے پاس یہاں پر وہ ul li اور یہاں پر وہ navigation والی ul موجود نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو add نہیں کیا ہوا تو جب ہم add نہیں کریں گے suppose میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اس section کو اور اس کو reload کرتا ہوں دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک extra div empty div create ہو رہی ہے pull write or clear fix یہ ایکسٹرا div اسی صورت میں create ہونی چاہیے جب ہم navigation کو یا کسی بھی item کو yield کر رہے ہوں اس case میں navigation کی بات کر رہے ہیں اس کو add کرنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ extra bit of div ہیں empty div ھائیں add نہیں ہوں گی ہمارے section کے اندر اور نہ ہی اس کی وجہ سے ہمارے جو layout میں کوئی effect ہو گا یا defect ہو گا so that is the sole purpose of using has section control structure in your blade templating اس کے بعد ہم دیکھیں نیچے has section کے بعد switch statement ہے تو definitely switch statement بھی وہ statement ہے جو php کے اندر switch ہے so اس میں switch add بھی سیناریو ہے جو php کا سیناریو ہے php میں آپ یہاں پر colon لگا دیتے ہیں یہاں پر آپ add symbol لگایا تو colon لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان cases کو اس طرح آسانی کے ساتھ handle کر سکتے ہیں so switch case جو ہے وہ بلکل سیم work like php switch case اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کا blade template اس کو compile کرے گا تو definitely اس کو php syntax میں convert کرے گا اور standard php کا switch statement ہے اس میں convert کرے laravel کا جو blade templating engine کا compiler so یہ تھے ہمارے پاس control structure hopefully آپ کو ان کے بارے میں سمجھ لگ ہو گی اگر کسی بھی control structure کے بارے میں آپ کو confusion ہو تو let me know in this video comment section and I will certainly explain it in the upcoming next video tutorial so next ہے ہمارے پاس loops تو جس طریقے سے control structure ہے ہمارے پاس same php کے اندر ہمارے پاس fall loops for ویلیڈیٹی کو چیک کرتا ہے اور اس میں increment کرتا رہتا ہے جب تک وہ valid نہیں ہو جاتی جب تک true story رہتی ہے invalid نہیں ہو جاتی so اس صورت میں فار کو پی ایچ پی میں آتا فار کو لکھنا تو پی ایچ پی سے چھوڑ کے اس کو بلے ٹم لیٹنگ انجن میں صرف اتنا چینج کرنا ہے اپنے curly brackets ختم کر دینی ہے اور سات add the read symbol لگا دینا فور سے پہلے اور end فور کو use کر لینا close کر لینا so that's the only difference اسی طریقے سے فور ایچ بھی ہے ہمارے پاس فور ایچ میں تمام جو بھی object ہم لیتے ہیں یا پھر اس کے بعد ہے فور else so فور else کو ہم use کرتے ہیں empty کے ساتھ so یہاں پر ہم for else users as user تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے کام کرے گا کہ اس کے ساتھ ہم empty کو use کر سکتے تو یہاں پہ for else users as user مطلب other than کس empty کے جو ہے تو no user فور مطلب یہ users کا object ہے تو یہ ساتھ for else جو ہے if ki statement کے طور بر بھی کام کرتا ہے جب کہ اس loop میں else use نہیں کر سکتے for each میں بھی اور for میں بھی نہیں use کر سکتے اس کے اندر ہمیں if statement لکھنی یا اس سے باہر لکھیں dollar sign users پھر curly brackets پھر اس کو close کرنا if کو یہ traditional php بھی ہے پھر ہم لکھیں گے for each users definitely ہم پھر php code use کرنا پڑے گا as user control structure پھر اس کو close کرنا open کیا اس کو close کیا پھر اس کے اندر ہم یہاں پر statement لکھیں گے php پھر close کیا open کیا echo user name جو بھی آپ لکھنا چاہیں so this is you see how many lines and how many times we open and close php tags so in the blade templating engine یا تو آپ for each use کر تے ہیں یا آپ اس طرح use کریں if users and if for each users as user and for each li blade templating syntax user name so دیکھئے ہم نے یہاں پر ان چار لائنوں میں لکھا same چار لائن یہاں پر بھی ہیں same چار لائن یہاں پر بھی ہیں لیکن difference clean code دیکھیں add the rate symbol لگانے کی وجہ سے ہمیں بار بار php tag کو open and close نہیں کرنا پڑا اب اس statement کو ہم اور جیدہ compact کرتے ہیں for else کی مدد سے so for else basically php if and for use کرتا ہے اور یہاں پر users check کریں گا پہلے users exist کرتے ہیں and user اور simply یہاں پر empty اور اگر یہاں پر جیسے ہم اس نے لکھا اگر empty ہے تو کیا کریں اور end یہاں پر for else so یہاں پر اگر empty نہیں ہے تو simply user name اور empty ہونے کی صورت میں یہاں پر ہم display کرا دیتے ہیں no user exists so یہ simple trick ہے so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں automatically for else check کرے گا empty ہونے کی صورت میں اس کو no user exist کا display message کر دے گا so these are three different ways of using for with condition so for else کے لیے آپ if لکھنے کی ضرورت نہیں ہے automatically وہ check کرے گا کہ users exist کرتا ہے loop چلے گا for otherwise empty پر آجے گا no user exist message ہمیں دے دے گا اس ہی طریقے سے while ہے same وہ طریقہ جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے باقیوں کے لئے دیکھا تھا اگر اس کو add symbol کو ختم کر دیں تو while یہاں پر condition دیں گے اور اس کے بعد end while so دوستو اسی بات کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں next video tutorial میں جہاں پر ہم further blade templating engine کو explore کریں گے till then channel کو subscribe کرنا ویڈیو کو like share کرنا اور bell icon دبانا بالکل مت بھولیے گا so guys thank you very much for being with me till the end take care good bye and allah hafeez